حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمنہ ابن جریر تفسیر ابن جریر بنیادی تفسیر یہ حدیث دی کتاب ہے اس دے وقت ابن عباس دا قول ہے کہ اے لوگ تیاری جنے ننگیاں ہو کے تواف پرین دے تا راتی زنانیاں ننگیاں ہو کے تواف پرین نہیں ہوں کہا بے دا تواف پہ ہوندہ اے عبادت پہ ہوندی اور قرآن اچھ بھی ہوندہ وما کانا صلاتہم اندل بیت اللہ مقاعن و تستیتن سورت انفال آیت نمبر پینتیس ہے انہاں لوگ کا دی خانہ کا پہ دیکھو لاکہ عبادت اے ہوندی آئی بھائی سیٹیاں مرین دے آئی تا تراریاں مرین دے آئی اے عبادت پہ ہوندی سیٹیاں مارنا تراریاں مارنا تے تواف ننگیاں ہو کے کرنا شراب جوا اروج تے جا رہا قرآن شریف دے بھی شراب نو منع کیتا گیا یس علونک ان الخمر والمیسر اے معبوب تاڑکولے پش دن بے شراب دے بارج کیکن حکم ہے تے جوے دے بارج کیکن حکم ہے صحبہ آکے پچھنے پہلے رائے جا حدیث ترمزی شریفی چاہے فاروق اعظم رد اللہ تعالیٰ نہ ہو انہاندہ اللہ نے انہوں نے ٹیک کا دیکھتا سی اے جڑی صلاح آ دینا و دے مطابق قرآن دی آیت نازل ہو جائیں دیئے وی آیتاں قرآن دیاں فاروق اعظم دے مشورے دے مطابق اتریان وی آیتاں وی مختلف مقامات تے آپ نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتے یا اللہ شراب دے بارج واضح حکم منع کرندہ حکم واضح حکم نازل فرما اتنی مزی چدیز تے اللہ نے پہلے اے آیت نازل کی تھی کہ معبوب شراب دے بچ ظاہری تاں تے چسکا تاں نقصان اے دا چوکھا اے واضح حکم تاں کوئی نہ ہویا اللہ تعالیٰ دا واضح حکم نازل نہ کرنا ہو دیکھا مسلحت کے آئی حکمت کے آئی اللہ تعالیٰ ہولی ہولی اسن حرام قرار دن اے ایڈی ہڈنچ دھانی ہوئی آئی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہولی ہولی پہ امانہ فرمائدہ اس نے اپنی حکمت ہے فروع کے آزم جلالی طبیعت آپ نے اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کی تھی باریت تعالیٰ شراب دے بارج واضح حکم نازل فرما اللہ تعالیٰ نے پھر صورت معاہدہ دے ایک اور آج نازل فرمائی کہ شراب اور جوہ اے بہت برے کام یا اللہ سخت حکم نازل فرما واضح حکم نازل فرما پھر اللہ نے آج نازل فرمائی کہ اے شراب جوہ تے ازلام ازلام ہونے تیر سٹنے تک قرآن دازیاں کرنے ہیں تو اس قسم میں کوئی کر دیں آ رو بدشگونیاں لینیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سارے کم شیطانی عمل اور میں اپنے نبی دی امت نے یہ چیزیں تو منع پہ کر واضح حکم نازل ہویا اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تسی باز آوگے کیا تسی باز آوگے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت عرض کیتا باریت تعالیٰ انتہینا انتہینا اسی باز آئے اسی باز آئے اللہ نے شراب نو ہولی ہولی منع کیتا اس واسطہ کے اے ہڈنج مڑی ہویا ہے اور ذرا غور کرو جوڑا بندے شراب پیندہ ہوئے وہ بے احیاء ہو گئندہ کے نہیں لتھی چڑی دی کوئی نیس خبر ہون دی موہ جو آوے اول فول بولدہ باز آقا دی بیندے بھی خبر نہیں لاندھے شراب بندے نے بے احیاءیہ لپا صدی جاندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر و جمع الاسم شراب تمام گناہات بدکاریاں دا مجموعہ ہر برائی چھپی ہوئی ہے شراب پیسی ہر برائی کر سکتے ہیں بے احیاءیہ پہ ہوگئی ہے اور بیسر جوہ نہ دے جوہ وچ بے احیاءی ہے کے نہیں اجت انسا میں نہیں آئی ہو رہی ہے جوہ کھیڑنا لکے تو تا یہ پڑھ دا جوہ کھیڑنا لکے تو تا یہ پڑھ دا جوہ کھیڑنا لکے تو تا یہ پڑھ دا جوہ کھیڑنا لکے زنانی بھی ہار کے آور دا زنانیاں جوہ تا لائیاں نے لوگ کان ہے زمانے جو بھی لا باندھے اور حدیثیت بھی ہونڈا عبداللہ بن عباس رضا تلو فرما دے کہ اس زمانے دے لوگ جوہ کھیڑنا اور کوئی نے شہ بچنا جوہ تا لاؤن واسطہ تا زنانی لا باندھے ہونڈا گو بائی چانس جت گیا یا ہر گیا زنانی جوہ تلا چھوڑنا بھی احیاءی ہے کے نہیں انہوں پیچھلے میں بھی احیاءی ہیں ساریاں زیانی چرکھنی ہیں کابید ننگا تواف کرنا کابید گول سیٹیاں مارنی ہیں ترادیاں مارنی ہیں شراب پینا اور جڑی گناہ مجموعہ ہے اور جوہ کھیڑنا جلے زنانی جوہ تلاک جاندی انتہائے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو پہلوں یہ حدیث بخاریچ موجود ہے قرآن تو بعد سب تو چوٹی دی کتاب حدیث موجود ہے کہ پیشاور زنانیاں اپنے مکانہ دے دروازیاں ہوتے اپنے دروازیاں ہوتے جھنڈے لینیان نشانی ہوندے ہیں اس چیز دی کہ جوہاں دو نمرا بندہ لگا آگے زنانی دو نمری گھر موجود ہے اے بے ہی آئی آئی کنے انہ ساریاں چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے ختم کی تا ہون میں صرف اور صرف جتلونہ اے چالنا کہ تھوڑا جا اسی غور کر لیے اسی یہ سارے کام دوبارہ تا نہیں شروع کیتے ہوئے جڑا سان اے تقریر سننائے اے مسلے ساڑے اگر کرے سان اوہ چوبھنے لگتا ہوندہ معلوی بلایا تھا کسی اور کا مائے سان ہوری پاسا ٹور دیتا ہے جیتے نال ساڑا کردار ٹھیک ہوندہ ہوگئے ایسی تقریر سان کوڑی لگ گئے وات ساڑے جڑ بد کرداریاں پھیلنی ہے پھیلنی ہے بے ہی آئی پھیلنی ہے جس وقت ڈککڑڑنالا ہے کوئی نہ ایک باری تقریر کیتے دوچھے باری وجہ بندہ بلاؤنا نہیں یاد رکھو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمین دین جنہاں محفلہ میں چاہے صرف جنت دیاں کچھ خبریاں دیتیاں جاندیاں ہون خدا دا خوف نہ دیو آیا بنیائیں اتھا شیطاناں وینڈی کوئی لوڑ ساڑی امحفلہ چیز ہوندہ یہ ہوندہ نا تو نات پڑی تو جنتی ہے تو ملاد منا ہے تو جنتی ہے تو لنگر بچیس سپایا تو جنتی ہے جنت ہے چیز بینہ آسی سارے ہیں دوست کرتے فلانے جو گئے کبرا جذاب فلانے جو گئے ساڑے جو گئے تو ہے ہی کوئی نہ کھولی چھوٹی دیتی ہے انہیں آنا سیکھیں نہیں میرے بھائی خدا دا خوف کہے دیواناں الایمان و بین الخوف و الرجا ایمان خوف اور امید درمیان ہے احشر اقاید نصف درسی کتاب ہے الامن من اللہ کفر بل یاس من اللہ کفر اللہ تو بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے اللہ تو مایوس ہو جانا بھی کفر ہے اور ایمان کے ایمان خوف اور امید درمیان ہے صرف امید دلائی جانا دی ہے بلکہ یقین دلائی جانا سانوہ اپنی اصلاح کرنے پہ گئے تو اڑے چو میرے چو میرے سمیت اسی سوچاک لاک سکتے ہیں بسی جنتی ہیں تو ساڑیاں محف لہتے ہیں دسیہ جانا کسی جنتی ہیں دو ٹوک جنتی دسیہ جانا سان ایسی کوئی گال نہیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ اے بخاری چنیز ہے بخاری اور مسلم اعمال دا دارمدار خاتمے تھے بھرے اعودہ جدہ توڑ چڑے رنگو رنگ سہی لیا تے رنگو رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اللہ تعالیٰ توڑ چاڑن دی تفیق ادافر پہلی گل مکمل ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فہاشینو ختم کیتا اور اسیئے دوبارہ کھڑی نہیں کرنی اور اسیئے پہ کرینے آن ساڑے جی غلطی آ چکی ہے سنو اپنی اصلاح کرنی پہ گی دوسری چیز کے لیے نبی پاک آکے ٹھیک کی تھی جہالت میری تقریر دمتل سے نال نالسہ میں دیا ہوں دے آقا نے جہالت آکے ٹھیک کی تھی جہالت وچ سب تو پہلی چیز کسے گھر دھیدہ جام پاؤنا تو اس تو نفرت کرنا ایک بنیاد آئی دھی جمی نہیں تو متھے تو وٹ پیال رنانی نکوٹ چھوڑنا گھروں کٹ چھوڑنا دھی جوندی مار چھوڑنی زمی وچ گٹ چھوڑنی اور جڑا ایک کم کرا بندے آدھے با بڑا جنہ بڑا بہادر آدمی بڑی جردہ مزارہ کی تس کسے در کوئی جمائی ہونا ہے بڑی کور کرنے گا گال سمیں دیا بتیرا بلانا جمائی ہے آدھے دھیئے انشاءاللہ نے جم آدھے جمائی سے ہڑنے پہنگے میں قرآن نے اس بچی دی خبر گری کی تھی ازا المعودت سوئلت بے ایزم بن قتلت قیامت دن زندہ دفن کی تھی جان والی بچی نو پچھے جائے گا میری بندی تم کیڑے گناہ آدھے بدلے دفن ہوئی آئیں تن کیوں جوندیاں مارے آ تیرے پیو تیرا کیے کسورہ انہاں لوگ کا سمجھا بنا دی انہاں بچی انہاں دی پرتڑے کے سانے دنیا تو جھاٹے کا اکھی ہو گئی ہے مرن تو بعد ہو سوکھی ہے اور تیرے واسطہ اوہ مشیبت ہے مشکل پھر اولاد بچہ ہوئے یا بچی ہیں کوشش کرنی پیدا ہی نہ ہوئے دیڑ دیچ مار چھوڑنا بعض اوقات جمعن تو بعد قتل کر چھوڑنا وجہ کے انہیں بکھیں نہ ہو بنی ہیں دانے تھوڑے نہ نبھان نہیں ہوں دی گھرانا چھوٹا رکھ کم بچے خوشحال گھرانا محسوس نہ کرنا ایک کم دوبارہ شروع ہے میڈیا دیو اللہ تعالی قرآن از رمضہ لا تقتلو اولادکم خشیت املاق اپنیا اولاداں بکھیں ہو جاندے خوف تو قتل نہ کرو بکھیں ہونڈی بانہ دیتا جا رہا ہے نا جکل وہ کم بچے خوشحال گھرانا کے مطلب ہے چوکھے ہوئے تو خوشحالی نہ راسی بکھے ہو بیسے میرا بیرہ اولی اولی سہی دو دو بچے بھی جمدے گئے نا انشاءاللہ پنیا سال بعد نہیں تے سو سال بعد سی تہنڈی زمین مرلا مرلا ہو رہنی اس وڑینہ ہی وڑینہ توں تقدیر دارا بھاما تو ڈکھ تقدیر نال ویر نکم آ تجڑا روح لکھے اس اونہ ہی اونہ سانکیڑی لوڑا موکالا کرم لکھے روح ڈکھی سکتے ہیں اونہ ہی اونہ کو جی حرکتان دی لوڑکیڑی اے جہالت دیاں گا لاؤں جیڑی اسی دوبارہ پہ کر دیں جیڑے اولادنو مار چھوڑ دیں بھائی زمین نہ مڈی بنیائیں بھائی زکر نہ تھوڑ بنیائیں او دین بات ورسہ دین لے ہو سا اسی آج پہ دیننے ہو دینیاں نے ورسہ نہیں ملتا کیوں مون کچھ بنے شعور ہوں لاغ پیا لیکن اکثریت اجابی دیوں نے ورسہ نہیں دین دی یاد رکھو قرآن نے بیٹی دا حصہ مقرر کیتا اور قرآن نے بیٹے دا حصہ مقرر کوئی نہیں کیتا بڑی ڈاٹی گا لی یہ میں کار چھوڑی تیو دا حصہ قرآن دا سیا دی زل فروز وچوں ہیں اور پتر زل فروز وچوں کوئی نہیں جن نہ دے اسے قرآن نے مقرر کیتے ہیں کو تیران رشتہ دارا مرن والے دے تھی میاں بیوی امہ اببہ دادا دادی نانی تھی پوتری سکری بھے موچو سکری پیوچو سکری تھی پیوچو سکر بھرا موچو سکر موچو سکر اخیافی بھرا موچو سکر بھرا اے تیران صحافن جنہ دا حصہ قرآن نے بیان کیتا ان رجل میں تیران گن کے سنے نانی پتر کوئی نہیں جنہ سمانی امہ اببہ دادا دادی نانی دھی پوتی ترائے قسم دے بیانا تھی اخیافی بھائی تیران پتر دے بیچ نان کوئی دی ایک دھی ہوگئے سارے مال بچوں ادھ لیلس باقی پترے رام وغیرہ دے بچ اسبات دے بچ بندی سکر اور اولاد کوئی نہ ہوگئے ایک دھی ہوگا تو جو دو دھیا ہوں تو سارے مال تری حصہ ہیں چھو دو حصہ دوں یا دوں تو زیادہ دھی ہیں چھو بندی سکر دیونو اللہ نے اتنی اہمیت دیتی ہے اے جہالت ہے کہ دیونو حصہ نہ مل سی اور اے اسلام ہے کہ دی ذل فروزچ ہے پتر ذل فروزچ کوئی نہیں اسلام نے آ کے دیاں دی دھڑ کیتی ہے انہوں دی گل پرتی ہے انہوں دی سائیڈ لئیے اور اندھا حق دیوایا انہوں دی تو ظلم ہٹوایا میں تنہا کر میں نال نہ ٹھکوری رکھ سا بس یہ کم وقت تا نہیں شروع کیتے اے جی کہا دیاں او جی جہای اس دینا ہوندہ دیاں جی سارے زندگی آکر لڑنا ہوندہ عید بریڑاں بھی لڑنا ہوندہ نہیں دیاں جن دیاں تمہار پر لگ دا جوڑن جیڑی شہ دینای منہ اوہ اسا تونکے دینای ہیں تجیڑی چیز دینای فرض ہے اوہ اسا نہیں دینای ہیں اس تو بڑی جہالت کری اسے تجیڑا اے بجی تقریر سنائے مولوی سر کھا گیا سور تلائی کوئی نہیں مولوی سنایا تو ہے کچھ نہیں سناؤن کے اندہ مداری کرو دگ دگ کرو پیدے پیدے بنیادی تقریران پسند کرنیا چاہئے مفتی صاحب پہلے تقریر فرمائیے علمی تقریر علمی گلہ ہو سن میں تقول کوئی نہ لیکن میں نے انداز دا پتا ہے بجی گلن برداشت کی تیہ کرو برداشت ہے لفظ اکھنے لگے میں سن خدا دا خوف کرنا چاہئے بس ان لفظ برداشت ہے استعمال کرنا پہ گیا ساڑھا اے حال ہے مقرآن حدیث میں اسی برداشت کرنے آؤ نہ جی اسی پسند کر سن جہالت دیا گلہ پہ دستان یہ جہالت دیا گلہ حضور نے آکے ختم کی تیا تھوڑا آگے چلو جہالت دی ایک بہت بڑی رسم اے بی آئی کہ حضور علیہ السلام تو پہلا ایک کتابان کڑھنا لے بڑے زورت آن دیا پندر جی کتاب کڑھا آئے گروہ جی کتاب کڑھا آئے میں اس زمان اے حدیث بخاری چیزی میں تو انہوں نے سنا ہوا حدیث سن لے تو انہوں نے سارا چاننا ہو گیا بخاری شریف کھولی ہے نا آخر تو دو حدیث ہیں چھوڑ کے اس تو پہلی حدیث اپڑا نسو کا ہو گیا آخری تیسری حدیث صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے جیڑے اراف ہوں انہوں نے اراف آ دین عربی کتابہ کڑھا لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بارچ آپ کے فرمائے دے حضور نے فرمایا لئی سو بے شیئن اے دا مطلب ہے اے شی جہان دی کوئی نہیں یا رسول اللہ اے کدھی کدھی گالک کرنے دن بڑی پی ڈی جو آ دین ہندڑ ہندی ہے انہیں ہندہ اے لے دی انگلہ صاف دست چھوڑے دیں حضور نے فرمایا انہاں جین فسائے با ہندہ اے آسمانہ تے جاندہ اتھے نیڑے جا کے آسمانہ تے اتھے تو وڑ نہیں سکتا امر نہیں اتھے ونکے کوئی غیب دی انگلہ کان دھرک ہے چوری کرنے دی کوشش کرنے دا کھڑی کھڑ کھڑ کر دی اے میں ہتنا اربی پیس ہونے دے اوکے کردہ گو او آمل او دے وچھ سو کھڑ ہور رلا کے عوام دے سامنے او گلہ کرنے دا او دا تککہ لگ رہنے دا اس واسطہ انہانیاں کئی گلہ سچیاں گی نکل پوندی ہیں آج آج انہانی پہ ہوندہ اسی ساڑھے بیلی تا اولیاء اسانی مندن لیڑا دش چھڑے با توں فرانے رو پہ آنا تیرے پیود آیا ہے نہ آیا تو اے وجہ آمل بج بج کے دیشے اندرے کاملین کے دی نہیں دستے آمل فٹ فٹ دستے اس نے دماغ تکبزہ کرنے باستے اس نے جتن باستے اس نے متاثر کرنے باستے ایک لفظ میں بولیا تو اس نے توجہ نہیں کیتی میرا خیال ہے یو قر کرو فی اذنِ ولی یہی او جن آپنے ولی دیاں کرنا چاہا کے کڑکڑ کرنا لفظ ولی بولیا گیا پتہ چلدہ ہے اللہ دے ولی ہو رہا دن تے شیطان دے ولی کامل اللہ دے ولی ہوندہ تے آمل جیڑا کامل نہ ہوئے تے پیشہ ور ہوئے جیڑا جن آپ کو لو کامل ہے کہ ایک ارطوت کرنے ہوئے وہ شیطان دے ولی ہے یہ گل اچھی طرح ذہنے رکھ لو کامل ہو رہا ہے آمل ہو رہا ہے ساڑھی عوام آمل آنگے پھرسی ہو اور خاص طور تے زنانی آدھا بالا بیڑا بردہ اے اترے تائیں مندیہ ہی نہیں اے مطمئنے نہیں ہونگی ہیں جترے تائیں ہن جینت جادو نا دسی ہے تین جادو ہے تو ہے بڑا پرانا بس 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 میں نے گل سمجھ آگئی میں پوچھ آئی ہیں میں کتاب کڑھا کے آئی ہیں میں نے جادو ہے تو فلڑی کیتا ہے اچو دسیہ سی کے وہ کتاب کڑھ کے انگلی شنگلی دکھا کے آکسی کے وہ ساری انگلہ انہیں ایسی لکھی ہر گاٹے چو پھائی فیٹ ہو جانے ہیں وہ آکسی تھا تب بردہ بندہ کوئی ٹکرے ہویا انہیں یہ ہر بندے تا فیٹ ہو سکتی تب بردہ کسے نہ کسے نہ تھا کوئی نہ کوئی موہ ماری کا نہیں ہوئی وہ سینا بس میری نینان دے سارے کام من میں اگ گیا دیا آس جا کے سمطن ڈکھنوں مار پی پان دیئے ڈکھنوں ڈکھن کسے نہ کسے تھا گھر مکان دے رہا کوئی نہ کوئی تو وہ سینا جیڑا اس رینج بچ آ گیا وہ پھس گیا یا آگ دے سن ترنے نان کیاں بچ ہوئے ترنے آداد کیاں بچ ہوئے ترنے آ سورے آنے سورے تے شو دے فٹا فٹ پس دے اے ساڑی حالت اظہار تُسی ہنسو پہ میں تے اپنا دکھڑے پہ سنائے لیکھ سنیت ہے نا چیزیں چو بار نکلے گی تے کامیاب ہوئے گی نہیں تے ساڑے پڑے لکھے بندے ساڑیاں محفلے ہیں کہ کدی نہ ہو سنو ساڑے کامی ہے سن غیر سنجیدہ ہو چھے ساڑے سنجیدہ ساڑییں محفلے ملاد ویک کے جلوس ملادہ سکڑ دیا جلوس ویک کے کدی کوئی کافر مسلمان ہویا تُسی میں تک رکن آئے پہلی وری آیا میں ایک اپنا انہ اندازہ پہ لینا ہوں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو سی تُکہ کدی سنے نے فرانا کافر سنیا دا جلوس ملاد ویک کے کلمہ پڑ گیا کیوں پڑھنا چاہی دا بڑا وڈہ دیدنے اس دردہ ساڑا سب تو وڈہ اسلام دی حق کا دیدہ مظاہرہ ہونا چاہی دا کیوں نہیں کر دے اسی انہ کا مجھ پہنے مجھ پڑھنا چاہی دو جنہیں مٹھائیاں مارنے ہوں دھمال مارنے ڈول بجاؤنے میری گڑھی اگر لگ سی تو تیری پچھا لگ سی میں اچھی آنکھل ہونا میری منس ہوتا ٹھیک انہوں نے اپنا جلوس بکھ راکت ڈھوانا توڑے پہ سنجھنا ہوں دا اسی بیسے میں نے امید ہے ہوں دا ہوں ساڑھی حالت ہی ہو چھتان تک کھلو کہ حلوہ سٹیشن اٹھو پیکٹنچ پاک دا آدھا آلے نوٹ سٹیشن وہ سی کہ اٹھو تسی نوٹ اپ گیا سو چھلہ کوئی جلہ کوئی شدوتہ کوئی شدہ کوئی بیوکوف کوئی آلم کوئی عوام پیڈے پیڈے بندے چھوٹ کر کے کھلو تے رہا سن بالیاں بنیاں دا آدھا رپین دے نوٹہ ہوتا ہے جو بھک ہے سڈہ بھوہاں تے ڈاندہ اسلام دی عزت بنی یا اساں بیزتی کیتی اساں عزت خراب پیکر دیاں اللہ اسلام دی عزت بنائی ہوئی ہے اسے گھاٹ کوئی نہ پیکر دیاں اللہ سانو حیاء عطا فرمائے اور جہالت تو دور فرمائے اسی دین دے نہ دے اتھے جہالتاں پیکر دیاں جیڑا گلہ سانے دس سن آدھا سین آدھا مولوی نوہ کا مشروع کر دیتا یہ اپنے دے خلاف پہ بول دی آپ نے دے سیسن میرے آر دے سیسن سمجھا پرائے دے سیسن لٹر مارکی دے سیسن آپ نے کو لو سمجھ لے فیدے چڑھا سین صرف صحیح گل صحیح گل نہیں کرنے آپ نے اسرا کرنے جو کہ میں بدسینہ عمل کرنے بلکل کھڑے ہو جاؤ جیڑا بندہ کوئی ڈاچی کٹڑے کوئی روز پاغ دی شبیعی بناے کام شروع ہوئے ہوئے ہیں اس چیز تو منع کرو یہ جائز نہیں نہیں اللہمہ صاحب دا خطاب بوسی شیخ الحدیث صاحب دا خطاب بوسی پیر سائن دا خطاب بوسی جے پیر سائن ہے شیخ الحدیث ہے اللہمہ ہے مفتی ہے تو بد جو کچھ پہ آدھا مرے ماننا چھڑا مڑا اعلان کرنے جو کہ یہ لقاب رہ گئے ہیں دے آکے کوئی نہیں لگنا باتیں سچ پہ آدھا اسی قیامت دے دن اسی ذمہوار کوئی نہ ہو سا سنیت نو خراب نہ کرو ہر بندہ دین نو اپنے ہاتھ ہی تلئی ودا ذمہ دار لوگوں کو لو فیصلہ کرو عوام اپنے طورتہ محفلہ نہ رکھے اپنے طورتہ اے وجی حرکتہ نہ کرے حدیث میں چوندہ بخاری چلی سے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے پوچھیا متساعتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت قدر ہو سی حضور نے فرمایا اذا دُیعت الامانت فانتزرسا ابو خاری چلی سے جس وقت ویکھیں امانت زائن پہ ہونگی ہے کیا عمدہ انتظار کر آئی کے آئی انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ کیفہ ادعاتو ہا امانت زائن ہونا مطلب کیے کی کر جایا اسے فرمایا اذا وسد الامرو الہ غیر اہل ہی فانتزرسا جس وقت بیکھیں کہ نا اہل لوکہ دے ہاتھ دے بچ ذمہ داریاں تور گئی ہیں فیصلے نلیکہ کرنے فانتزرسا فر قیامت دے انتظار کریں اندہ سو ساڑھے فیصلے عوام پہ کر دیئے کہ نہیں پہ کر دیئے مولوی پٹ دے ڈک دے رہے جانے میں خدا دنانے یا نہ کرو بسا کرنا ہے جی محلے دیں چھو رہاں فیصلہ کیتا ہے محلے دیں چھو رہاں فیصلہ کہ نہ چھو رہیں امام حسین حسین کیتا ہے حدیث یہ چاندہ ہے نا حضور نے فرمایا کہ میری امت دی ہلاکت بنو امیدے نوجوانا دیا تو نوجوان دا کامنے اگے لگنا بڑھے بندے دا کامنے اگے لگنا گلہ میری امت دے کامنے اگے لگنا گلہ میری امت دے کامنے کوڑ دے کرنے تو آڈے دل نو نا لگنا دماغ نہ مننے ماہول نہ مننے تو آڈی عادت نہ مننے میرا کوئی قصور نہیں دے گلہ ٹھیک انصاف منسی یہ جہالت ہے جیسے سرکار نے آکر دور کیتی ہے اسی بات شروع کیتی ہے جہالت جیسے حضور نے دور کیتی ہے انہیں چاندہی مثالہ ہور سنگا امی آملہ تو گل چھیڑی آئی دیدہ ٹو روپے آس سود اور قتل و غارت نبی پاک علیہ السلام نے آکر دونے چیزیں منع کیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حاج فرمایا خطبہ حجت الودا دے موقع تھے آپ نے تقریر کیتی ہے کوئی تقریر آخری نہیں حاج آخری ہے تقریران اس تو بعد بھی حضور نے بچیریاں کیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو پہلو میں اپنے چاچے دے پتر ربیہ بن حارسدہ قتل معاف کیتا لوگ کہوں ویر نہ پائے کرو مسلم شریف حدیسے خطبہ حجت الودا سب تو پہلے میں اپنے چاچے ابباس بن عبد المطلب دا سود معاف کیتا خون بھی معاف کیتا ہی کی تقریرے بھرا دا اور سکے چاچے دا سود بھی معاف کیتا پھر فرمایا الا کلو شیئن من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موضون جہالت دی ہر رسم تحت قدمیہ موضون آج میرے ہیں قدمہ دے تھلے پہی ہوئی لفظ کے بولیا کلو شیئن من امر الجاہلیت میں جہالت پہ دستا میرے حضور نے آکے ٹھیک کی پی سود اور قتل و غارت پھر اگر فرمایا لا ترجع عبادی کفارم جدرب عبادک میرے قاب عباد میرے تو بات کافر نہ ہو بنیا ہے ہی کی دوجہ نے قتل نہ کرندے رویائے ہی کی دوجہ نے قتل کرنا مسلمان دا حضور نے کفر قرار دیتا آج یہ پہ ہندہ کی نہیں پہ ہندہ ہے نسلان دے بہر اگر تردن پیو دادے و پردادے و لا لگے ہندے اور ہونڈ نوہ کام شروع ہویا مذہب دے نہ دے تو قتل اے فلانے فرقے دا قتل کر دے او فرقے دے اب بچیا تو علمی گل کر لے مناظرہ کر لے کتاب لکھ لے تمیز دی حد لے قتل و غارت دا کی مطلب ہے یہ دیتے اجازت نہیں ہے کسے مسلمان تے دور دی گلے کسے کافر نو بھی اٹھ کے عوام دا قتل کرنا دین اس لی اجازت نہیں دینا کوئی خود کچھ حملے دی اجازت اس طرح عوامی طور پر نہیں ہے تو اسی جہاد کرنا چاہتے ہیں فوجی بھرتی ہو جاؤں حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا انما الامام جنت بخاری اور مسلم اتحدیث تو اسے ایران نہ ہوئے بخاری مسلم دینا والا دا مکرہ کیونکہ کتاب